بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب چھک تھاک ہوں گے آج کا نیا ویلاگ اور آغاز کریں گے درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جیسا کہ کافی سارے دوستوں کی دیمان آ رہی ہے کہ اپنے علاقے میں برن ربیہ الول کی سجاوٹ کی ویڈیو بنائیں تو یہ گاؤں دیاد کا معاولہ ہوتی نہیں ہے رات کو مسجد میں ہوئی ہے سجاوٹ وغیرہ لائٹنگ وہ بھی میں کلپ ڈالوں گا تھوڑا اندیرہ ہو جائے تو علی بھائی نے پنڈی سے بنا آگے بیجی ہے جو بارہ ربیہ الول کی سجاوٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری ویڈیو آپ بھی دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ وہ انجوائے کریں باقی سبسکرائب کر لیں چینل کو اور انشاءاللہ مزید بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہ نبی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آگے ہاں جاتھ ہو چکی بڑے دنوں کا ہم کے صبح سے رہتے ہیں کہ لیٹو کا دیکھنے جائیں وہ سارے قدر ہیں آگے جا رہے ہیں سارے قدر اور یہ دیکھیں جاں کیا جی لیٹو ساتھیں دیکھیں لوگوں میں کتنا جذبہ کبھی تو میرا شہر کرو شہر کرو شہر کرو شہر کرو یہ جہاں نبچوں کی یہ بار پیدبل کے لیے بھی اسے جایا گیا ہے ہمارے میں سے پیدبل کے لیٹو چیل ہوا ہے پیدبل کے لیٹو چیل ہوا ہے خوشی ہوا ہے ہمارے میں سے پیدبل کے لیٹو یہ دیکھیں آپ کو اچھا بھی دیکھا رہے ہیں یہ بہت چھتے گئے حسنید بھائیو جی ہم لوگ بس نا رہا ہمیں کپڑے کیار کرنے ہیں نا کچھ بس یہ جا کر رہے ہیں یہ ہمارے قدر ہیں مشید ہی گئے یہ ہمارے قدرات یہی جا ہوں دار دمت لب جا کر رہے ہیں یہی جا ہوں دار دمت لب ملے گا جب تک لب بھائیو آمد آئے گا اور یہ کباب کو چسٹ جائے گا چاہتا رہا ہے چاہتا رہا ہے چاہتا رہا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سلطہ مرگا کبتی بند کرلو پر سے ہی نظر آئے گا یہ بھائیو آگے جانے سے فرح یہ اس کی پہچان ہے کبھر یہ ہی چھوڑ دیکھیں آگے جانے سے فرح آگے جانے سے فرح جو دل سے فرح لیکن یہ بائی چاہی آگلگار ہے یہ موٹ ہے ہماری اپنی مسجد میں بھی محفل ہونی ہے فرائیڈے کو تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر کروں گا تو باقی کل اور پرسوں بارش ہوئی تھی بڑی پیاری اس دن میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا تھا اصل میں مگار نہیں تھا سرناوے چوگ میں ہی میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے اور دیرہ پڑ گیا ہے اور ویلوگ میں کانٹینیو نہیں کر سکا اس کے بعد میں چلا گیا تھا دوست کے ساتھ دوست کے گاؤں پھر رات ادھر ہی گزاری ہے صبح پھر میں نے ٹیکس لے جانا تھا ٹیکس لا چلا گیا پھر آج کا دن تھا فری تو میں نے کہا چلیں دوست کے ساتھ آج ویلوگ شیئر کرتے ہیں کیونکہ میں جب بھی کوشش کرتا ہوں کہ ڈیلی روٹین کے ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے مجھ بھی کوئی نہیں کٹے بھی کھل جاتا ہے بلکہ میں کٹوں والی مثال نہیں دے سکتا میرا لیلا کھل جاتا ہے باقی وہ بارش کے تھوڑے میں کلپ ڈال دوں گا آپ وہ بھی دیکھ لیں بارش دوبارہ سے سٹارٹ ہو جکی ہے کھڑے 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 کھول سپیٹ پیچھے گار پیچھے گار بارش کے بعد ترناوہ چوک کا سوہانہ موسوں ابھی ادھر چائے شاہی پیئی ہے بارش کے وقت ہم اندر روٹل میں بیٹھ گئے تھے ابھی بارش رکی ہے تو باہر نگلے ہیں ابھی واپس چلتے ہیں گار آج پورا دین ادھر ہی گزر گیا کل پھر آنا ہے چلے علی آجا یہ ترناوہ چوک بادلوں سے آج چھپ گیا ہے پیچھے کافی زرے دوست کہتے ہیں ہندگوں میں ویلوگ بنائیں تو کوشش میں کروں گا انشاءاللہ جوانا ساتھ ساتھ وہ بھی جوانا ویلوگ آتے رہے ہیں ویسے ہندگوں میں بنائی نہیں ہے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو جوانا کوئی بھی اگر بات پوچھ نہیں ہو کمنٹ باکس میں جوانا پوچھ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ میں وہ الگ سے ایک ویڈیو بنا کرنا انسر ہے کہ اس میں جوانا سارے وہ ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو جو آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے پہلے ادھر لگا ہوا تھا جنڈا چودہ گاز کو پاکستان کا اور ابھی لگ گیا ہے یہ ربیالاول کا پاکستان والا اتنی خوشی سے نہیں جوم رہا تھا یہ بارہ ربیالاول کا جو لگا ہے یہ بڑی خوشی سے جوم رہا ہے آج آٹھ اکتوبر دوزار بائیس ہے اور آٹھ اکتوبر دوزار پانچ بھی آپ کو یاد ہوگی اس وقت ہم تھے سکول میں پرائیمری اور ہمارے استادوں نے ہمیں ایسے جو انا ایک دم سے کمروں سے باہر نکال ہے میں پتہ نہیں تھا تب کہ زلزلہ کیا چیز ہوتی ہے یہ تھی میری دوزار پانچ میں چھ سال تو سکول میں تھے بڑے جو انا پھر انگامی علاہت ہوگئے تھے آپ کو پتہ ہے جو اس زلزلے کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے قیامت خیز زلزلہ سا آپ اس وقت کدھر تھے کسے علاقے میں تھے کتنی ایس تھی آپ کی کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اب سے زیادہ جو انا اس سے متاثرین ہوئے تھے بالاکوٹ کے لوگ تو بہت زیادہ اس زلزلے سے تباہی ہوئی تھی آٹھ اکتوبر آج کا دن اور دوزار پانچ اور آج دوزار بائیس تقریبا ستارہ سال ہو گئے ہیں اسے جو انا قیامت خیز زلزلے کو یہ اس وقت سات مہینے کا تھا جی دوزار پانچ کی بدائش ہے اس کی ایک ہی بارش ہوئی ہے اور تقریبا سردیوں کا آغاز ہو چکے ہیں پنکھے باندھ ہو چکے ہیں اور رات کو کمبل اوڑ کے سونا پڑتا ہے ورنہ ٹھنڈ لگتی ہے بہت سخت چاہو چاہو کڑا چاسی یہ کوڑیا چیک راک ان دونوں کے لیے چارہ سے ہو رہا ہے پوری سردیوں کہیں گی چاہو کڑا چاہویل چاہو دوزار پانچ کی چاہو کڑا چاہو چاہو چاہوش چاہو چاہو کڑا چاہو دارا ڈیل ہو سی چاہو بس جاز آنے ہیں تو ڈوی دے رہی ہیں ای بڈ ہو گیا پندرہ ویک مار رہی نی مکھیاں انہیں چاپ رانے تک مکھیاں مار ساں مجھ ہی نہیں خدمت چرمین صاحب لاکھ کر سکتے ہیں نوی مکھیاں اے چرمین صاحب مار مار گی مکھیاں ڈیر لاؤ سکتے ہیں چانونوں کا اچھا رہا ہے ان کا ہو گیا سیف اور ان کا لگیا گڑا یہ طریقہ ہماری سائٹ پہ کیا جاتا ہے اور ایک دو مرتبہ میں نے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کشمیر والی سائٹ پہ بھی اسی طرح جانا سیف بنے چھلیاں کہیں سے میر گی ہیں سبز الاشی والی بابلو کافی دیر سے نکلا ہوئے باہر ابھی تقریباً شام بننے والی اس کو جا گئے بانتے ہیں کدر ہوگا آواز لگائیں گے وہ نظر آگیا ہے بابلو 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 چل آجا اندر میرے پاس نہ آئیں سیدہ دنر جیزن کی آخری میرے خیال سے یہ ہیں سبز شلیاں یہ بھی پتہ نہیں کانا سے بچی بچائی مل گئی ہیں وہ تو یہ بھی خوش کی رہی ہے میرے خیال سے لیں جی چھلی پکی بکائی نکل آئی ہے کلر دیکھیں اس کا جیسے پکی ہوئی ہوتی ہے یہ تو میرے خیال سے مائک نہیں بن گیا انٹرویو لینے والا نہیں بلکل لال چلی آگئی ہے پہلے نمبر پہ یہ ہے تین رنگوں والی جامنی رنگ آگیا ہے ییلو اور وائٹ آج تین رنگ کی چھلیاں مل گئی ہیں چٹی پیلی لال آگ بھی تقریباً تیار ہو چکی ہے انگارے ہلکے پھل کے بن رہے ہیں آواز آ رہی ہے پٹک پٹک کی آج چھلیوں میں میں نے کام ہو گیا مجھے دو چھلیاں جلا دیئیں روٹ کے میں آگئے ہوں امی جوانا بھی بنا کے دیں گی تو پھر ہی کھائیں گے اور سورج نکلتا ہو آپ نے دیکھا ہے چاند بھی نکلا ہے سامنے تو اپنی کو لائیے یہ چیک کریں آجی واہ جی واہ تو سی امی مائر ہو نیکیوں نے پوننے رہے ہو نا میں دو پونین دو یہ ساڑکیں در کھڑا ہے چاند اور ستارہ اور یہ ہماری مسجد کی ہلکی پھلکی سجاوٹ کافی سارے دوست کہہ رہے سے نہ کہ دکھائیں تو دیکھ لیں ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور یہ کچھ ہلکی پھلکی سی اس پر سجاوٹ ہوئی ہے سیڑھی بھی بان رہی ہے مسجد کی مسجد کا کوئی نہ کوئی کام لگا ہی رہتا ہے چھوٹا موٹا اصل جو اس کا بڑا کام رہ گیا ہے وہ ہے اس کا مینار محفل ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے وہ بھی بس کی اندیرہ پڑھ چکا ہے تو آج کی ویلوگ سے پھر مارتے ہیں چھوٹی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیا ویلوگ لے گے یاد رہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ